میں سب کو آپ سب میڈیا والوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ شیزان نے ٹنیشا کو دھوکہ دیا اس کے ساتھ پلے ریلیشنشیپ بنایا شادی کا وعدہ کر کے پھر اس نے ٹنیشا سے بریک اپ کیا اور اس کا پہلے کسی لڑکی کے ساتھ انوالفمنٹ تھی اس کی باوجود بھی ٹنیشا کو اس نے انوالف رکھا اپنے ساتھ تین چار مہینمز کو یوز کیا بس میں اتنا کہنا چاہ رہی ہوں کیونکہ اس کو سزا ملنی چاہیے شیزان کو نہیں چھوڑنا میرا بچہ گیا ہے بس باقی میڈیا بہت کورپریٹ کر لیا میں تیزل سے شکریہ کرتی ہوں میڈیا کا میں سب میڈیا والوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ شیزان نے ٹنیشا کو دھوکہ دیا اس کے ساتھ پلے ریلیشنشیپ بنایا شادی کا وعدہ کر کے پھر اس نے ٹنیشا سے بریک اپ کیا اور اس کا پہلے کسی لڑکی کے ساتھ انوالومنٹ تھی اس کی بابجود بھی ٹنیشا کو اس نے انوالومنٹ رکھا اپنے ساتھ تین چار مہینمز کو یوز کیا بس میں اتنا کہنا چاہ رہی ہوں کہ اس کو سزا ملنی چاہیے شیزان کو نہیں چھوڑنا میرا بچہ گیا ہے بس باقی میڈیا بہت کورپریٹ کر لیا میں تیزل سے شکریہ کرتی ہوں میڈیا کا آج کی ویڈیو میں آپ کو تنیشا شرما کی پوسٹ موٹم ریپورٹ کی بارے میں بتانے والے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ تنیشا شرما ہم سب میں نہیں رہی اور تنیشا شرما کی سوسائیٹ کو لے کر کل سے کافی ساری نیوز سامنے آ رہی ہیں اور ہر گزرتے سمیں کے ساتھ ایک نیو اپڈیٹ سامنے آ رہی ہے تنیشا شرما کی باڈی کو کل پولیس ہسپٹل لے گئی تھی جہاں پر ان کا پوسٹ موٹم کیا گیا ہے اور اب پوسٹ موٹم ریپورٹ سامنے آ گئی ہیں تنیشا شرما کے بارے میں یہ ریپورٹ سامنے آ رہی تھی کہ وہ پریگننٹ تھی اور وہ اپنے بورفرن شزان خان سے شادی کرنا چاہتی تھی شزان خان نے ان سے شادی کو منع کر دیا جس کے قارن انہوں نے سوسائیٹ کر لی لیکن اب پوسٹ موٹم ریپورٹ سامنے آ گئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ وہ پریگننٹ نہیں تھی جی ہاں پوسٹ موٹم ریپورٹ میں یہ کلیر کر دیا گیا ہے کہ تنیشا شرما بلکل بھی پریگننٹ نہیں تھی اور ایسی ساری ریپورٹ سپیس لیس ہیں ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ تنیشا شرما کی دیت سفوکیشن کے قارن ہوئی جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ انہوں نے خود کو ہینگ کر لیا تھا تو ان کا ڈیتھ ریزن بھی سفوکیشن نہیں ہے اور دیکھنے میں تو یہ ایک سوسائیٹ ہی لگ رہی ہے کہ انہوں نے خود سوسائیٹ کی ہے لیکن انہیں اس سوسائیٹ کرنے پر پرووک کس نے کیا اس سوسائیٹ کے پیچھے کیا چیزیں ہوئی تھی کہ وہ اس سوسائیٹ تک پہنچی تنیشا شرما کی مدر نے ایف آئی آر میں شہزان خان کا نام لکھایا ہے اور ان کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ انہوں نے تنیشا کو پرووک کیا جس کے قارن انہوں نے سوسائیٹ کی اور دیکھنے میں بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ تنیشا کو کسی نے پرووک کیا ہے کیونکہ پانچ گھنٹے پہلے تنیشا نے ایک بہت ہی ہیپیلی بی ٹی ایس پکچر لگائی تھی ویڈیو لگائی تھی جس میں دیکھا جا سکتا تھا کہ وہ بہت ہی آرام سے ریڈی ہو رہی ہے اور ان کے فیس پہ بالکل کامنس نظر آ رہی ہے اور کوئی ڈسٹریس نظر نہیں آ رہا اور پانچ گھنٹے میں ایسا کیا ہوا کہ انہوں نے سوسائیٹ کر لی اس کے ساتھ ساتھ سیٹ سے یہ بھی ریپورٹ سامنے آئی ہے کہ ان کی اور شیزان خان کی کافی لڑائی ہوئی تھی جس کے قارن انہوں نے خود کو شیزان کی میکپ روم میں کلوز کر لیا تھا اور وہی پر انہوں نے پھر سوسائیٹ کر لی فائٹ کے بیچ کیا بات ہوئی تھی اور یہ بات صرف شیزان خان ہی بتا سکتے ہیں اور شیزان خان اس وقت پولیس کسٹڈی میں ہے اور ان سے پولیس انویسٹیگیشنز کر رہی ہے جیسے ہی شیزان خان کے بارے میں کوئی ریپورٹ سامنے آئے گی ہم وہ بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئے کریں گے تب تک آپ تنیشہ کی فیملی کو اپنی پریئرز میں ضرور یاد رکھیے گا